اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم الوکیل بڑا کار ساز جو شخص کسی بھی آسمانی آفت کے خوف کے وقت یا وکیل کا ورد کرے گا اور اس اسم مبارک کو اپنا وکیل بنا لے گا وہ انشاء اللہ تعالی ہر آفت سے محفوظ رہے گا جسے کوئی غم یا مصیبت واقع ہو وہ حسبون اللہ و نعم الوکیل کی کسرت کرے اللہ تعالی اس کی تمام دنیاوی اور اخروی پرشانیاں دور فرما دیں گے القویی بڑی طاقت و قوت والا جو شخص واقعی مظلوم کمزور اور مغلوب ہو وہ اس ظالم اور طاقتور دشمن کو دفع کرنے کی نیت سے بکسرت اس اسم مبارک کو پڑے گا تو انشاء اللہ تعالی اس ظالم سے محفوظ رہے گا یعنی بے محل اور ناحق یہ عمل ہرگز نہ کریں الولیو مددگار اور حمایتی جو شخص شب جمعہ میں اس اسم مبارک کو ایک ہزار بار پڑے گا اللہ تعالی اسے نیک عامال کی توفیق عطا فرمائیں گے الحمید لائق تعریف جو شخص پینتالیس دن تک متواطر مسلسل تیرانویں مرتبہ تنہائی میں پڑھا کرے اس کی تمام بوری خصلتیں دور ہو جائیں گی انشاء اللہ تعالی المحصی اپنے علم و شمار میں رکھنے والا جو شخص روٹی کے بیس ٹکڑوں پر روزانہ بیس مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ کر دم کرے اور کھائے تو انشاء اللہ مخلوق اس کے لئے مسخر ہو جائے گی المعید دوبارہ پیدا کرنے والا گم شودہ شخص کو واپس بلانے کے لئے جب گھر کے سب آدمی سو جائیں تو گھر کے چاروں کونوں میں ستر مرتبہ یا معیدو یا معیدو پڑھے انشاء اللہ تعالی سات روز میں واپس آ جائے گا یا پتہ چل جائے گا اور جو شخص اس اسم مبارک کا ورد کرے گا اسے بھولی ہوئی باتیں یاد آ جائیں گی اور جو شخص اس اسم مبارک کو ایک ہزار مرتبہ پڑھے گا اس کی حیرت دور ہو جائے گی المحیی زندگی دینے والا جو شخص بیمار ہو اور وہ کسرس سے المحیی کا ورد رکھے گا یا اگر کسی بیمار پر دم کیا جائے تو انشاءاللہ جلد صحت یاب ہو جائے جو شخص اسی مرتبہ المحیی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے وہ ہر طرح کی قید و بند سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا الممیتو موت دینے والا جس شخص کا نفس اس کے کابو میں نہ ہو وہ سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر الممیتو پڑھتے پڑھتے سو جائے تو انشاءاللہ اس کا نفس مطی ہو جائے گا اگر کسی میں اسراف کی عادت ہو تو وہ اس اسم مبارک کی کسرس سے تلاوت کرے تو یہ عادت بد یعنی بوری عادت اس سے چھوٹ جائے گی اور شوق عبادت پیدا ہو جائے گی الحیو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا جو شخص روزانہ تین ہزار مرتبہ الحیو کا ورد رکھے گا وہ انشاءاللہ کبھی بیمار نہیں ہوگا جو شخص اس اسم مبارک کو چینی کے برطن پر مشک اور غلاب سے لکھ کر شریع پانی سے دو کر پیے گا یا کسی دوسرے بیمار کو پلائے گا تو انشاءاللہ شفاء کامل نصیب ہوگی القیوم سب کو قائم اور القیوم سب کو قائم رکھنے اور سنبھالنے والا جو شخص کسرت سے اس اسم مبارک یا قیوم کا ورد رکھے گا انشاءاللہ لوگوں میں اس کی عزت و ساکھ زیادہ ہوگی اور تنہائی میں بیٹھ کر ورد کرے گا تو انشاءاللہ خوشحال ہو جائے گا جو شخص صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک یا حیو یا قیوم کا ورد کیا کرے انشاءاللہ اس کی سستی اور قائلی دور ہو جائے گی ان ہر دو اسماں کی تلاوت سے نین کا غلبہ دور ہو جاتا ہے اور جسم میں چستی پیدا ہو جاتی ہے